سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات، جمادات، ہیوانات اور انسانی زندگی ایک برکی نظام کے تحت رواں دماں ہیں انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بجلی کی طاقت ایک ٹارچ یا جے بھی ریڈیو چلانے کے لئے کافی ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کسی درخت کے پتے پر مکھی بیٹھ کر اس کے ریشوں کو حرکت دیتی ہے تو اس پتے میں برکی رو دوڑنا لگتی ہے ارستو نے بتایا ہے کہ تارپیڈو مچھلی اپنی برکی قوت سے انسان کو چونکا سکتی ہے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لئے ریت میں چھپ جاتی ہے اور جب مچھلیاں پاس آتی ہیں تو اپنے اندر کام کرنے والی برکی رو سے انہیں بے ہوش کر دیتی ہے 18.85 کا واقعہ ہے کہ ایڈ برگ میں ایک سیاہ لڑکا پایا گیا جس کی جسم پر اونگلی چھو جانے سے بجلی کا کرنٹ محسوس ہوتا تھا اس لڑکی کی عام نمائش ہوئی ڈاکٹر جانسن نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا اس پر تجربات کیے انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکی کے سر کے نزدیک خاص کر زبان چھونے سے زیادہ زور کا دھکا محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر اسٹون اور بہت سے مہارین برک نے اسے دیکھا تو حیرت سے ان کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے ڈاکٹر اے ڈبلیو ملٹن افریقہ کے مشہور سیاہ کا بیان ہے کہ غصے میں ایک نگرو کو مارنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ جہاں جہاں کوڑا اس کے جسم پر لگا تو وہاں سے بجلی کے شرارے نکلے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کے جسم میں سوئی چھ بہونے اور گرم و سرت پانی میں بہونے سے ایک ہلکی برکیرو پیدا ہوتی ہے معمولی آواز روشنی ذائقہ اور بھو کے احساسات سے بھی انسانی جسم میں برکیرو پیدا ہوتی ہے قدرت کا یہ عجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور پورے جسم میں سے دور کر کے پیروں کے ذریعے ارث ہو جاتی ہے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کی نیت کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ ایک عام ڈگر سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آزا میں سے برکیے نکلتے رہتے ہیں اور اس عمل سے آزائے جسمانی کو ایک نئی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برشاد ہے بے شک بندہ جب وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کی جانب توجہ فرماتا ہے اس سے سرگوشی فرماتا ہے اس کی جانب سے توجہ نہیں پھیرتا جب تک کہ وہ شخص خود اپنی توجہ پھیرے یا دائیں بائیں توجہ کر لے ہاتھ دھونا جب ہم وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو اونیوں کے پوروں میں سے نکلنے والی شوائیں ایک ایسا ہلکہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر دور کرنے والا برکی نظام تیز ہو جاتا ہے اور برکی رو ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے اس عمل سے ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں صحیح طریقے پر وضو کرنے سے اونیوں میں ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے جس سے آدمی کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو کاغذ یا کینوز پر منتقل کرنے کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں کلی کرنا ہاتھ دھونے کے بعد ہم کلی کرتے ہیں کلی کرنے سے جہاں موں کی صفائی ہوتی ہے وہاں دانتوں کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے جبڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے قوت ذائقہ بڑھ جاتی ہے اور آدمی ٹونسل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے وضو کرتے وقت حضور علیہ السلام نے مسوا کی تاقید فرمائی ہے ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے ناک انسانی جسم میں ایک نہائیت اہم اور قابل توجہ عضو ہے ناک کی زبردست صلحیت یہ ہے کہ آواز میں گہرائی اور سوہانہ پن پیدا کرتی ہے ذرا انگلیوں سے ناک کے نتنوں کو دبا کر بات کرنے کی کوشش کیجئے آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا ناک کے اندر پردے آواز کی خوبصورتی میں ایک مقصود کردار ادا کرتے ہیں کاسے سر کو روشنی فرام کرتے ہیں ناک کے خاص فرائز میں صفائی کے کام کا بڑا دخل ہے یہ فیپڑوں کے لئے ہوا کو صاف، مرتوب، گرم اور موضوع بناتی ہے ہر آدمی کے اندر روزانہ تقریباً پانچ سو مقب فٹ ہوا ناک کے ذریعے داخل ہوتی ہے ہوا کی اتنی بڑی مقدار سے ایک بڑا کمرہ بھرا جا سکتا ہے برفباری کے موسم میں منجمد اور خوش دن آپ برف پوش میدان میں سکیٹنگ شروع کر دیں لیکن آپ کے فیپڑے خوشک ہوا سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے وہ اس کی ایک رمک قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے انہیں اس وقت بھی ایسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جو گرم اور مرتوب فضاء میں ملتی ہے یعنی وہ ہوا جس میں اسی فیصد رتوبت ہو اور جس کا درجہ حرارت، نوے درجل، درجہ فارنہائٹ سے زیادہ ہو فیپڑے جرسیم سے پاک دھوئیں یا گرتوگوار اور آلودگی سے مصفہ ہوا طلب کرتے ہیں ایسی ہوا فرام کرنے والا معمولی ائر کنڈیشنر ایک چھوٹے ٹرنک کے برابر ہوتا ہے لیکن ناک کے اندر نظام میں قدرت نے اس کو اتنا مختصر اور مجتمع کر دیا ہے کہ وہ صرف چند انچ لمبا ہے ناک ہوا کو مرتوب بنانے کے لیے تقریباً چوتائی گیلن نمی روزانہ پیدا کرتی ہے صفائی اور دوسرے سخت کام نتنوں کے بال انجام دیتے ہیں ناک کے اندر ایک خورت بینی جھاڑو ہے اس جھاڑو کے اندر غیر مری روئیں ہوتی ہیں جو ہوا کے ذریعے میدے کے اندر پہنچنے والے مذر جرسیم کو حلا کر دیتے ہیں جرسیم کو اپنے مشینی انداز میں پکڑنے کے علاوہ ان غیر مری روئوں کے پاس ایک اور دفاعی ذریعہ ہے جسے انگریزی میں لوزیم کہتے ہیں اس دفاعی ذریعے سے ناک آنکھوں کو انفیکشن سے بچاتی ہے جب کوئی نمازی وضو کرتے وقت ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے اندر کام کرنے والی برکیرو ان غیر مری روئوں کی کارکردگی کو تقویت پہنچاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بے شمار پیچیدہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے چہرہ دھونا چہرہ دھونے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے ازلات میں لچک اور چہرے کی جل میں نرمی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے گردگوار سے بند مسامات کھل جاتے ہیں چہرہ بارونک پرکشش اور باروب ہو جاتا ہے دورانے خون کم یا زیادہ ہو تو اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے مو دھوتے وقت جب پانی آنکھوں میں جاتا ہے تو اس سے آنکھوں کی ازلات کو تقویت مہشتی ہے ڈھیلے میں سفیدی اور پتلی میں چمک غالب آ جاتی ہے وزو کرنے والے بندے کی آنکھیں پرکشش خوبصورت اور پرخمار ہو جاتی ہیں چہرے پر تین بار ہاتھ پھیرنے سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے کونیوں تک ہاتھ دھونا کونیوں تک ہاتھ دھونے میں یہ مسئلہ حد پوشیدہ ہے کہ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر زخیرہ شدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا حجوم ایک بہاو کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس عمل سے ہاتھوں کی ازلات مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں مسہ کرنا کاسے سر کے اوپر بال آدمی کے اندر انٹینہ کا کام کرتے ہیں یہ بات ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ آدمی اطلاعات کے زخیرے کا نام ہے جب تک اسے کسی عمل کے بارے میں اطلاع نہ ملے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا مثلاں کھانا ہم اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے پانی اس وقت پیتے ہیں جب ہمارے اندر پیاس کا تقاضہ ہوتا ہے سونے کے لئے بستر پر اس وقت لیٹتے ہیں جب ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ اب ہمارے آساب کو آرام کی ضرورت ہے خوشی کے جذبات و احساسات ہمارے اوپر اس وقت مذر بنتے ہیں جب ہمیں خوشی سے متعلق کوئی اطلاع فرام ہوتی ہے اسی طرح غیظ و غزب کی حالت کا اندر بھی اطلاع پر ہے وضو کرنے کی نیت دراصل ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر دیتی ہے کہ ہم یہ کام اللہ کے لئے کر رہے ہیں وضو کے ارکان پورے کرنے کے بعد جب ہم سر کے مساہ تک پہنچتے ہیں تو ہمارا ذہن غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ کی ذات میں مرکوز ہو چکا ہوتا ہے مساہ کرتے وقت جب ہم سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو سر کے بال انٹینہ ان اطلاع کو قبول کرتے ہیں جو ہر قسم کی کسافت محرومی اور اللہ سے دوری کے متضاد ہیں یعنی بندے کا ذہن اس اطلاع کو قبول کرتا ہے جو مصدر اطلاع اللہ تعالی سے براہ راست ہم رشتہ ہے گردن کا مساہ ماہرین روحانیت نے انسانی جسم کو چھے حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ حبل الورید ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے میں رگ جان سے زیادہ قریب ہوں یہ رگ جان حبل الورید سر اور گردن کے درمیان واقع ہے گردن کا مساہ کرنے سے انسانی جسم کو ایک خاص طوانائی حاصل ہوتی ہے جس کا تعلق ریڑ کے اندر حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے کوئی نمازی گردن کا مساہ کرتا ہے تو ہاتھوں کی ذریعے برکیرو نکل کر رگ جان میں زخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑ کی ہڈی کو اپنی گزرگاہ بناتے ہوئے جسم کے پورے آسابی نظام میں پھیل جاتی ہے جس کے ذریعے آسابی نظام کو طوانائی ملتی ہے پہروں کا مساہ کرنا یا دھونا جیسا کہ ہم بتا چکی ہیں کہ دماغ اطلاعات قبول کرتا ہے اور یہ اطلاعات لہروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے اطلاع کے ہر لہر ایک وجود رکھتی ہے وجود کا مطلب متحرک رہنا ہے قانون یہ ہے کہ روشنی ہو یا پانی اس کے لئے بھاؤ ضروری ہے اور بھاؤ کے لئے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مذر بنے اور وہ خرچ ہو جب کوئی بندہ پیر دھوتا ہے تو زائد روشنیوں کا حجوم پوائزن پیروں کے ذریعے ارتھ ہو جاتا ہے